اپرار باللسان ہاتھ اٹھواتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ پانچ دس فیصد سے زیادہ لوگ نہیں ہے جن کو یہ چیزیں یاد دیں اس لیے زمانہ بدل گیا کبھی تعلیم ہوتی تھی مسجد سے شروع ہوتی تھی مکتب سے شروع ہوتی تھی نورانی قائدہ سے شروع ہوتی تھی پھر قرآن پڑھا جاتا تھا پھر کئی جا کر کس سکول وغیرہ میں داخلہ ہوتا تھا اور پہلے وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب ہے تعلیم الاسلام لیکن اب دو مانا گودھر یہ ہے لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یاد نہ ہو لیکن میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا وہ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں ایمان مجمل کیا ہے آمن تو باللہ ہے کما ہوا بی اسمائی وصفاتی میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں سے ظاہر ہے اپنی صفات سے ظاہر ہے اس کی ذات کو ہم نہیں جانتے ہیں اس کے نام جانتے ہیں اس کی صفات جانتے ہیں مہت اہم مسئلہ ہے لیکن یہ بنا موضوع اس وقت کا نہیں ہے کہ معرفتِ خداوندی کے کونسا گوشہ ہے جو ہمارے لیے آوٹ آف باؤنس ہے ذاتِ خداوندی ہمارے فہم سے تخیل سے تصمر سے ہر چیز سے وراہ وراہ سمہ وراہ سمہ وراہ they can't do it ہاں صفاتِ خداوندی ہم جان سکتے ہیں اسمائے خداوندی ہم جان سکتے ہیں آمندو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی میں یہ واللہ پر ایمان لائے جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں سے ظاہر ہیں وقبل تو جمعیہ احکام ہی اور میں نے اس کے تمام احکام تسلیم کر لیے سرِ تسلیم خب اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اور اس بات کا میں اقرار تو اپنی زبان سے کر رہا ہوں اور تصدیق کر رہا ہوں اس کی اپنے دل سے یہ ہے در حقیقت ایمان مجبل اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اقرارم باللسان کا تعلق قانونی ایمان سے ہے ابھی کوئی ہندو پارسی سکھ عیسائی یہودی کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہو جائے گا ہم کہیں گے ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو قانونی ایمان اسے حاصل ہو گیا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کبڑی کا کھیل ہوتا ہے ایک لائن جو ہے کھیچی ہوئی ہے آپ پالے سے ادھر رہی ہے پہلے ادھر تھے ہم ادھر آگئے بات ختم ہوگئے لائن ہی کروس کر دی ہے آپ نے شہادت دی اقراروں باللسان پہلے آپ کافر تھے غیر مسلم تھے ہم مسلمان ہوئے تو اقراروں باللسان کا تعلق جو ہے وہ قانونی اسلام سے ہے قانونی ایمان سے ہے اور تصدیقوں بالقلب پر تعلق جو ہے وہ یقین قلبی سے دل میں بھی یقین محدہ ہو جائے صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے دل کی تصدیق لازم ہے اگلی بات دیکھئے زبانی شہادت جو ہے اس کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے جو شخص کہے اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ آمنتو باللہ و ملائکتہی و قطبہی و رسولہی والیوم الآخری والقدر خیرہی والشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد البوت آمنتو باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہی و قبلتو جمعیح کامہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اب ظاہر بات ہے تصدیق قلبی ہے یا نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں آج تک بھی کوئی عالی دریافت نہیں ہوا ہے کہ جس کو ہم دیکھ استعمال کر کے دیکھ سکے کسی کے دل کے اندر وہ تصدیق قلبی ہے کہ نہیں تو گویا کہ جو ظاہری ایمان ہے جو قانونی ایمان ہے اس کا دار و مدار کلیتن اقرار باللسان پر اسی کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں دیکھ لیے آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا تصدیق بالقلب والے ایمان کا ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجبور نہیں ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نہیں جان سکتا وہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہیں وہاں وہی شخص مومن قرار پائے گا کہ جس کے دل میں یقین ہوگا تو آخرت میں اعتبار صرف ایمان حقیقی کا یعنی تصدیق بالقلب کا یعنی یقین قلبی کا ہوگا باقی دنیا میں کوئی شخص مسلمان کیا مسلمانوں کا لیڈر رہا ہو رہنبا رہا ہو کوئی بڑا وہ دنیا میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے شیخ الاسلام کے منصب پر فائز رہا ہو بہت بڑا قائد ہو لیکن اگر دل میں یقین نہیں ہے تو آخرت میں اس کا اندراج مومنوں میں نہیں ہوگا وہ دنیا میں مسلمان مانا جائے گا موسیقی موسیقی